نمسکار آداب شخصیت میں میں سمینہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آج کی شخصیت ہے گواہ ایک وراثت کی اگر ان کے لیے میں یہ کہوں کہ ماضی کی خوشبو ذہن میں ہے تازہ ورودہ دے ماضی وہ زمانے کہاں شخصیت میں آج ہیں ہمارے ساتھ ایسے کلاکار جو اوڈی سی نرطے میں رکھتے ہیں آلا مقام شخصیت میں آج ملاقات گروہ مایدھر راؤت کے ساتھ اوڈی سی نرطے پر ایمبرہ اتحاس اور وراثت کا سفر اور اس وراثت کی اہم کڑی گروہ مایدھر راؤت شاستر آدھارت اوڈی سی نرطے کی پر ایمبرہ کا خاص نام گروہ مایدھر راؤت کا جن چھے جولائی انی سو تیس کو بان کی اریسہ میں ہوا ماتر ساتھ سال کی اومر میں گوڈی پوہا نرطے کی پرارمبھک شکشالی اور باقاعدہ منج سے پرستود بھی کیا پر جلد ہی انہیں رکمنی دیوی ارون ڈالے کی شاکردی میں آنے کا موقع ملا اور اس کے بعد انہوں نے اوڈی سی نرطے میں ناتشاسر اور ابینائی کو پرمکتا کے ساتھ پرستود کیا 1952 میں کلا وکاس کیندر سے جڑے اور جائنٹکہ ایسوسیشن کے ساتھ 1969 میں اوڈی سی نرطے کو ابینائی اور سائنس پر آدھارت شیلی میں وکسید کرنے کا کام کیا اور اوڈی سی نرطے کو شاستری نرطے میں شامل کروانے کا اتھاک پریاست بھی کیا وقت کی ساتھ ساتھ ان کی پریاستوں کو ان کی نئی پریاستوں کو اوڈی سی نرطے میں شامل کیا جاتا رہا جن میں پشتی دشی دشی پریے چاروشلی کا ذکر لازمی ہے شریرام بھارتیہ کلا کیندر سے بھی انہوں نے اوڈی سی نرطے کی سیوہ کی کڑی میند اور تپسیا کی بدولت وہ اوڈی سی نرطے میں نئی ودراؤں کو شامل کر پائے اور آج وہ کئی یوہ چھاتر چھاتراؤں کو تیار کر رہی ہیں گروہ جی کی پارکھی نظریں شود اور وچاروں سے اوٹھ پروتھ پرسطتیاں ہمیشہ سے درشکوں کا پریچے ایک نئی سنسار سے کراتی ہیں گروہ جی کی زندگی اور اوڈی سی نرطے کی بارکیوں پر ان کی بائیوگرافی اوڈی سی یاترہ ڈجورنی آف گروہ مایدھر راؤت ایک جیتی جاگتی وراثت ہے ان کی وراثت کو ان کی بیٹی مدھومیتہ راؤت بڑی تنمیتہ اور لگن کے ساتھ آگے پڑھا رہی ہیں مایدھر راؤت سکول آف اوڈی سی ڈانس جائنٹکہ کے ذریعے جہاں بڑی سنکھیا میں کلاکار جڑے ہوئے ہیں بیشومار ایوارڈ سے نوازے جا چکے گروہ مایدھر راؤت اوڈی سی نرطے کے اتحاس میں اپنا ایک آلہ اور الگ مقام رکھتے ہیں بہت بہت سواغت سب سے پہلے آپ کے بچپن کے بارے میں بتائیے اور ماتا پتہ کے بارے میں بتائیے میرے باپ ماتا پتہ کا کچھ پروبلم نہیں تھا کیونکہ میرا بڑا بھائی گروہ سے ہوری ہور راؤت پہلے کالیبوں کے اوڈشا ترمدہ کرتے ہیں تو میں ایک بار میرے پتہ کے ساتھ گھومنے گیا تھا تو دیکھا کٹک سہر ایلیکٹرائی تھی وہ یہ سب دیکھنے کے بااد پہلے جب دوبارہ کہاں آیا اور پڑھنے لکھنے میں من نے لگا من ہوا کہ پھر میں کٹک جاؤں تو پیتہ نے چیتھے لکھا کہ لڑکا جب سے کٹک سواپس آیا کچھ کرتا نہیں وہ تو میں کٹک جاؤں گا نہ پڑھتا سکول جاتا نہ پڑھتا کچھ کرنے کرتا تو میں کیا کٹک سہر میں بڑا بھائی بولے اس کے پھر لے وہ کیا کر گیا پھر ڈانس گا نہ نہ سکے گا کچھ کر گا چیتر پٹنگ ہو رہ گا تو اسے میں کٹ رہتا آیا یہ بتائیے گروہ جی کی رتم میں آپ کو کب اور کیسے رجحان ہوا اور خاص طور سے آپ اپنے گروہوں کا ذکر کریے میں نے تو تین چار گروہ تھے ایک تو کبی چندر کاشم پڑھتا تھے ایک دولو چندر سنگھ تھے اور ایک گروہ پنگا چرون داس تھے اور ایک میر بولا بھائی تھے اور چاروں کے پاس میں ڈانس چکھا اور اس زمان میں لڑکا لوگوں کو لڑکی بن کے ڈانس کرتے تھے تو میں یہ گوٹیپو ڈانس کیا کان میں چھے دیا اور کیارنگ لگانے کے لیے اس کے بعد گوٹیپو ڈانس جو ہے ہمارا جو گروہ جی ہے گروہ کالچون پڑھنا ہے کہ پہلا آدمی جو ہے کہ سٹیج میں لانا ہے یہ تو گوٹیپو ڈانس چکھا تو باہر میں ہوتا تھا سٹیج میں راند مچ میں نہیں ہوا تھا وہ پہلا آدمی ہے تو 1944 میں انہوں نے ایک ڈرام میں میرے ایک دوست اور ہم دوڑوں مل کر کے گوٹیپو ڈانس کرتے تھے تو پسے میں ڈانس چکھا پڑھو میرا سدھا آگیا ڈانس جب وہ اچھا ہوا تو پھر سکھنے کو من ہوا پھر اس میرا گروپوں کے ترند آس میرا بھائی یہ لوگ سو میرے پیچھے پڑھ گئے کہ تو تم کی اچھا ہے یہ کرنے کی ڈانس تو ڈانس کرو میرا ڈانس کلائن میں چلا گیا ہے پہلا پرفارمنس آپ کا کب ہوا اور کون سے ایسے خاص پرفارمنسز ہیں جن کا آپ ذکر کریں گے ڈانس کرنے کیا ہے میں پہلا پلگام کیا تھے کوئی جن کوئی جن ڈانس کرتے تھے ہاں وہ مارا پہلا پلگام تھا مارا دوست کے ساتھ ہم دونے مل کر کرتے تھے اور وہ خوند گانا کا ایک لائنی ختم ہو جائے گا تو ہارمان میں گھرل کو اس کو بجائیں گے وہ بہن ، ہم اس کی دانس کرتے ہوں تو ہر باغن کریں گے پھر دوسرا راہی نگانے کے آغن کریں گے ایسا ہمارا رسطین نہیں ہے ہم اس کیا ہے ہم اس کی دانس تو تھیرٹ روز تھیرٹی ساروں کو دانس کرتے ہیں تو تھیرٹر پرتی تھا کالیاں کا ہے ہمامو سمیت بارماند، نوکیر کرتے تھے ہماموہ پرتی تو وہیں دانس کرتے تھے گروہ جی یہ ضرور ہم جانا چاہیں گے کہ اوڈی سی نرطے میں آپ کس طرح کا بدلاؤ لائے اور ساتھ ہی ناتش شاستر اور ابھی نئے کیوں ضروری لگا آپ کو کہ اس پر دھیان دیا جانا چاہیے ہمارا وہ بغترنیا انچارک نوٹ پہتے ہو مدرہ سبہ ہوتے ہیں لیکن اس کو بینجیو کا ہے معلوم نہیں ہوتا نہیں تھا معلوم نہیں ہوتا تھا اور مدرہ تو تھا مدرہ کو بھی گاتا دانس نہیں ہو چکتا لیکن اس کو بینجیو ہے اور سو میں کس کا پتہ نہیں تھا مہینجو مادلہ شکل گیا کولا کھتا تھا تو بینجیو شکل گیا بینجیو مطلب ایک مدرہ کتنا کام میں لگے گا ایک میں آپ کے دیکھا دیت یہ ہے چپتے گاستو تو اس میں مکوٹے برکھے باویشو بجرے تدھروا سبے کہتے کی کچھ میں دیپے برنی دوارا بجرمانے کپوٹے پتلے خائم بانارتھے پریبارتھنے جتے تے پتا کوئیم کھوٹھی تو بھارو تو تو میں اس سب بین جگ میں مادرہ سے سیکھنے کے بااد آکھرک کٹک میں کولایبکیشن میں شوڑ کیا ناپٹر شاستر ابھینایدر پون دوڑوں تو امالا سیکرٹر تھے کولایبکیشن کا اوہ تو بوت تاڑا کھا دیمی تھے اوہ ایک تیسٹر تعلیمی کے اندر بنا دیا کھایلی سمر بیکشن میں تین تین منا کے لیے سب تیسٹر لکاتھے سیکھنے کے لیے اس لئے سارا غریشہ میں پھلے کے مدرہ کا بارمیں مدرہ بینجو کے بارمیں اور آبینہ درپونو کو کوئی پہلے تھے نہیں پوچھتے تین پینا آبینہ درپونو ہی میں نے جو جوڑ دیا کیونکہ آبینہ درپونو ناٹو شاستر ہو سب دانس کے لیے پھلے گھوتا ہے اس لکنے کھالی بھارتنا مالا کورے گے اسا نہیں نہیں اس لئے اس لئے سارا نوٹو جتنا سارا نوٹو کلاسیکل ڈانس ہے کلاسیکل ڈانس سب لوگو یہ ناٹو شاستر ہو بھرندہ درپونو کو پھولے کرتے ہیں تو میں ہو بھرندہ درپون ناٹو شاستر ہو ڈیسا میں کوڑا ایب گاس میں سوٹ کرنے کے بعد بیرویشہ سارا پھل گیا ہے آپ نے بھاو پردھان نوٹو پراتھ مکتا دی مقام دیا گیا تو کیسے آپ اس کو بتانا چاہیں گے میری آڈینس کو نوٹو میں بھاو پردھان ہوتا ہے بھاو بھاو سٹوڈی لوگ کو سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ میں جید گو بین کو پریشنہ زور دیا اوڈیسا میں بہت گروہ لوگ کو پسند نہیں آیا بلکہ اوڈیسا ہی گروہ بین جو ہے اور زیادہ سنگھر ہے سنگھر رسول کو سکھانا نہیں چاہیے تو میں نے بولا دیکھئے بھکتی سنگھر ہے ایل آدھا جو ہے بھکتی سنگھر ہے ایل آدھا کشتر کا کچھ یہ نہیں ہے تو اسی لئے آپ لوگ کو اس کو پرسطی بات کو مانے کو نین مانے تو پھر آس دیرے 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 سارے لوگ سکھنا سوڑ کر دیا اب ایل آدھا پڑو ایل آتھا شاستر بات میں اپنا اوڑیشا کا کتاب ہے ابھینا چندری کا بات میں پرینٹ ہوا لیکن ابھینا چندری کا میں بینی جگہ نہیں کھالی فنڈیمنٹل مدرہ فنڈیمنٹل مدرہ کھالی نام ہے ایسا دھون نو بالوں مدرہ 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 ایسا سوڑنام ہے لیکن اس کا بینی سوڑا کہاں چندری میں نہیں ابھینا درپڑ میں اپنا دوست نے ابھینا درپڑ کو پھولو کرنا سوڑ کر دیا ایک گانا پھول دوست ڈی 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 تو میں جب اس کو سٹیج میں مطلب سکھانا کلاس سٹوٹا دیا تو بہت سٹوڈنٹ کا ماباپ نے کمپننٹ کیا کہ یہ سب راست نہیں سکھانا چاہیے سٹیج میں اپنے کھالی بھوجونا اور ا کو پروسک کرنے کے پروسک کرنے کیا اس میں گھلا کیا اور یہ گیٹو ہوئی نہیں کرنا پیر میں نے نہیں مانا میرے دیکھر دو تین دوست تھے دیشتیہ نیرم دا بوس ادانی داس کے دو تین تھے اور وہ مجھے سپٹ کیایا اور ہمارا جو تھے موسیقی 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 جو میں نے تب سے سٹارٹ کیا تھا تو آج اڑشا میں سب سے بڑا انسٹان ہے کلا وکاس کے سٹوڈنٹ نوڈیا میزیگل کے کلاس ہو گیا ستر کلاس ہو گیا طولہ کلاس ہو گیا اس ایسا کر کے لوگیں بہت تارا سٹوڈنٹ ہے آپ کے کچھ اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے دیا آپ کے آج تک کے سفر کو دیکھا ہے میں چاہوں گے آپ انہیں دیکھیں پھر اپنی رائے ہمیں ضرور دے آئیے دیکھتے ہیں ایک ایسے سچی انسان ہے ہمارے سنگیت جگت میں نیرتے کے شیلی میں صدا ہاس موکھ ہے ہم نے کبھی ان کو گمبیر پرکیتی دے جب بھی ملے کیسے ہاس کے بات کرنا ان کے لڑکی کی بھارے میں بھی ایسا ہے ان کے ساتھ میرا پریچاہ کم سے کم پچھلے پچاس سال سے ہے جب ہم بھارتے کلاکنرے میں تھے رو بھی سکھاتے تھے ایسے کلاکار ہمارے بیچ میں ہے یہ میرے بہت ہم لوگ کے لئے صحبہ کی بات ہے اور بھگوان سے میں پراتھنا کرتا ہوں تو ان کو لمبی آئے دیں سواث اچھا سواث دیں تاکہ اور جی سکیں اور جتنے سکھنے کے لئے سکھنے کے لئے ان کے شیشیاں ان کو اور سکھائیں اور اس کا لہکہ شیلی کے پرچار میں اور یوگدان دیں میں نے پدمشری گروہ مایادھر راوت جی سے دس سال اڑیسی کی ٹریننگ لی ہے اور اس کا جو کارن ہے وہ ہے میری ماں میری ماں شریمتی زہرہ سیگل نے ان کی کوریوگرفی دیکھی تھی جب کامانی اوڈیٹوریم بنا تھا اور اس کا اناؤگیوریشن تھا تو گروہ جی نے گیت گوویند پرستت کیا تھا اور ماں وہ ویری امپریسٹ تو جب میری اچھا تھی اڑیسی سیکھنے کے لیے ماں نے کہا کہ تم ایک بہت بڑیہ گروہ ہیں ایسے ایسے انہوں نے مجھے بتایا وہ شریرام بھارتی کلا کے اندر میں سکھاتے ہیں تو ان سے تم ٹریننگ لو گروہ جی جیسا کوریوگرفر میں نے اڑیسی میں آج تک نہیں دیکھا ہے اور سپیشلی ابھی نہیں بہت ہی بڑیہ بہت ہی بڑیہ مطلب وہ اتنے کریئیٹیو انسان تھے کہ دن پرتی دن کبھی کبھی ان کے مطلب دھیان میں کوئی چیز آتی تھی تو وہ اس کو بدلتے تھے پھر چینج کرتے تھے پھر پکا کرتے تھے پھر اتنی وہ خوبصورت چیز نکل آتی تھی گروہ جی آپ ہمیشہ سوست رہیں خوش رہیں بس یہی ہم لوگ سب چاہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے گروہ جی ان کے لیے گروہ جی آپ نے ڈی سی فلموں کے لیے بھی کام کیا میں نے تین فلمیں کام کیا ایک فلم میں تو میں نے خود دانس کیا اچھا وہ تھا مانے کو جڑی دوسرا فلم میں دو میں دانس دارے سن دیا ایک ہے جیبن ساتھی ایک ہے ایک ہے کھا میں جو دانس دارے سن اتنا اچھا رہا اتنا اچھا رہا کہ جب ہنڈریٹ نیٹ چلا ایک ساتھ ایک ہال میں تو ہم لوگ سب کو مان پتھ ملا سب سے اچھا اس سال کا گروہ کے لیے یہ فلم کے لیے فلم کے لیے اس سال کے لیے گروہ کے لیے مجھے سب سے اچھا ہور ملا تھا اور فلم میں اچھا دانس سیٹ کیا تھا میں نے ایک گانا کو تین سٹائل میں کھتھک اور سی بھلتنا اٹم اور فلم بہت ہی دو آتا اچھا 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 گروہ جی فوک دانس پر بھی آپ نے بہت کام کیا ریسرچ کیا کچھ اس کے بارے میں بتائیے بھارتا سرکار سے ایک سکیمہ تھا کہ یہ آسطہ سے انہوں کو لکھا پڑا سوٹ کر دیا آدھی باشی انہوں کو ہم جب آدھی باشی دانس کر ریسرچ کن گئے تھے اور انہوں لوگ اتنا مالا پنت دیکھی اتنا مالا تین کو براوز پوینے کا زورت نہیں تھا تاور جی ساہائش کمر باند دیتے تھے اور اپنا یہاں پر جوڑا باند دیتے اچھا کر گا آدھی باشی ہم آدھی اس سے بار اس سے رگونام تو ہمیں ایک ٹیپ ریکوڑر لے کے گئے تھے پانچ باشی رہا وہ کھانے کو نہیں ہے بہت مسکیل ہے ہمیں آلو آلو اور ڈال دونوں لے کے پربت کو پر جاتے تھے دو پر سلائٹ تھا لوگا کہ کہ وہ لوگ آدھی باشی جوڑے کو دانس کراتے تھے اس کا پاؤں میں توڑ سمر کے دکھتے تھے ایکیا کیا سٹھپنگ کرتے ہیں کہ سٹھپنگ ہمارا ڈالس میں آئی کی نہیں ایسا ایسا دیکھئے کہ آتے تھے آپ اوڈیسا سے ڈلی آگئے پھر یہاں کا پرواز کیسا رہا پہلے تو تونل مانسو سکھایا پھر کنونسا گل ایسا کر کے مہتے لئے ایک لڑکہ تھا کندن کر کے یاملک سمرتی بون سراؤ اور ایلاثر ایلاثر ہو了 اس کا موسیقی vigilant کیسئل موسیقی کنگ لڑکہ بیدا کنگ ہم رندsınız موسیقی loops کنگ تو میرہ لڑکھ مہت موت عو yorum میرہ دکٹر بی وی گری بی وی گری تر پریزیڈنٹ ہو گئی تو بھارتے کلا کرنے کا مالکین تھے سمتہ تر ترام انہوں نے کہا نہیں میں مہادر جی کا گیتیوہ منسکت آنگا بلے نہیں ان کا سٹائل ان کا بھاو پردھان جو ہے رس پردھان بھاو پردھان تو اسو گیت گو میل میں ہوتا ہے اور گیت گو میل میں جو گانا ہے وہ اولیشی میں اچھا جان رکھتا ہے کامان اگل اپنی گیا تو اسے بات جو کلان میں جان پر پہنچے سال میں ہو کر گوا جو میں نے نائٹ پائن میں چھو دیا گرو جی آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے دی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آئیے دیکھتے ہیں باپی دنیا آپ کو گروہ میادھر راوت کے نام سے جانتی ہے سب آپ کو گرو جی بلاتے ہیں بات میں تو آپ کو باپی ہی کہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میرا بہت ایک بڑا سوپاگیا ہے کہ میں آپ کے گھر میں میرا جنم ہوا کیونکہ جب سے آنکھ خولا میرا کو اڈیسی کا ہی ماحول ملا اڈیسی کی چرچہ بڑے بڑے ویدوان گھر میں آئے ان کے ساتھ بڑیسی کی چرچہ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا مجھے بات باپی مجھے ابھی بھی ایسا لگتا ہے جب سے پیدا ہوئی ہوں سیکھ رہی ہوں ابھی بھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ سیکھانے آپ سے آپ تو ایک اتنے بڑے ساگر ہو گیاں کہ اڈیسی کو اپنے اڈیسی بنایا اس میں آپ نے مدرا وینیوگ دیا کیسے مدرا یوز کرتے ہیں وہ آپ نے ہم سب کو سکھایا پت مجھے لگتا ہے بہت کچھ سیکھنا باقی ہے تو مجھے اگلے جنم میں بھی آپ کی پتری بننا ہے اور آپ سے سیکھنا ہے بھاگوان سے پرارتھنا ہے دعا ہے کہ آپ کا سوست اچھا رہے اور آپ اسی طرح سام کو سکھاتے رہے اور آپ کا آشیرواد ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گریجی نمسکر کیسے ہیں آپ دیکھتے دیکھتے چھبیس سال ہو گیا آپ کی آشیرواد سے ہم یہاں تک پہنچے مجھے وہ دن یاد ہے جب میں سائیکل لے کے بھارتے اکلا کندر جاتا تھا اوریسی سکھنے کے لئے آپ کیسے لگا دیتے تھے میں اس کو سنتا تھا پھر آپ کو سناتا تھا آپ پھر میرے شدہ کرتے تھے آپ ہی نے بتایا تھا کہ آپ وڑیا ہو کے اوریسی نہیں گاؤ گے اور ہندوستہ نہیں گاؤ گے میں وہ ڈائلک مجھے اب تک یاد ہے اس کی بجے سے آج مجھے جو ڈی سی شنگر کی حساب سے جانتے جبکہ میں ڈی سی کبھی سکھا ہی نہیں صرف کیسے کو گروہ بن کے آپ کی آسیرواد سے میں یہاں تک پہنچا گروہ جی پرنام مجھے بہت اچھا لگا آج آپ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے ویسے تو ہمیں پندرہ سال ہو گئے آپ سے سکھے ہوئے اور مجھے بھی وہ ٹائم یاد ہے جب چھوٹی چھوٹی گتیاں دیکھ کے ہمیں تب تک نہیں جانے دیتے تھے جب تک ہم سب کچھ ٹھیک نہ کر لیں اور اسی کی وجہ سے وہ جو ریاض ہے اس کے وجہ سے میں ابھی بھی میرا بومبے ٹرانسفر ہو گیا ہے تب ہی میں آرہی ہوں یہاں پہ سیکھنے کے لئے ہر ویکنڈ اور کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ میری لائف لانگ سادنہ ہی ہے میں سٹوڈنٹ ہی بن کے رہوں گے آپ کی اور میں بھگوان سے کامنا کرتی ہوں کہ آپ کی سہت بنی رہے اور آپ ہمیں ایسے ہی سکھاتے رہیں جتنا آپ جانتے ہیں اور ہم آپ کے سٹوڈنٹس رہیں فر لائف کیا کہنا چاہیں گے بہتا چاہ تو گرو جی چلتے چلتے آپ کی پسند کا ایک گیت ضرور سننا چاہیں گے لوگ کس مقت فلم کا گانا دھیرے دھیرے آرے بادر دھیرے آرے بادر دھیرے 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 آرے بادر دھیرے آرے بادر دھیرے دھیرے جان میرا بھگو سو رہا ہے میرا بھگو سو رہا ہے شورک نہ مجھا دھیرے دھیرے رات دھندلی ہو گئی ہے ساری دنیا سو گئی ہے رات دھندلی ہو گئی ہے سر ہلا کے کہہ رہے ہیں پھول کیاری میں سو گئی سو گئی سو گئی لیلا کسی کی انتظاری میں سو گئی لیلا کسی کی انتظاری میں میری لیلا کو پاتل تو نظر نہ لگا تو نظر نہ لگا ہو بادر تو نظر نہ لگا میرا بھگو سو رہا ہے میرا بھگو سو رہا ہے شورک نہ مجھا دھیرے دھیرے آپ شخصیت میں تشریف لائے گرو جی آپ کا بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فلحال اتنا ہی ایسے ہی تابندہ ستاروں کا سلسلہ شخصیت میں جاری رہے گا اجازت دیجئے مسکار آدھا 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 موسیقی